الحمدللہ مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا حَدِيَ لَا وَأَشْهَدُوا اللَّهُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شْرِيكَ لَا وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُخَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا عَبَادُوا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدِيَ مُخَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَاءً وَكُلُّ بِدْعَةٍ زَلَالًا وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُخَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُخَمَّدٍ کَمَا صَلِّيْتَ عَلَى إِبْرَوَهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَوَهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُخَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُخَمَّدٍ کَمَا بَارِكَتَ عَلَى إِبْرَوَهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَوَهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَدْ قَانَ لَكُمْ لَكَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ اس کے لیے کہ جو اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو وَذَكَرَ اللَّهَ قَسِيرًا اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو صادق اللہ مولانا العظیم ہر کشمدی حمد و شنہ اللہ رب العزت کے لیے ہے آنگینت لا تعداد درود و شلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتے اقدس پر میرے بائیوں میرے عزیزوں اور بہت ہی زیادہ قابل احترام میری بہنوں میری بیٹیوں رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہے اور یہ مہینہ جو برکت والا ہے عزمت والا ہے رحمت والا ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے آج آج اس پیارے پیارے مہینے کا بیسویں روزہ ہے اور رمضان المبارک اس جمعہ اس مہینے کا تیسرا جمعہ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تیری توفیق سے اللہ تیری رحمت سے تیرے فضل سے اللہ اللہ جو تھوڑی بہت عبادت کر رہے ہیں اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لینا میرے بھائیو رمضان کا مہینہ ہے آج کے جو جمعہ کا موضوع ہے وہ سخاوت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے اور سخاوت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام تیز آندھی کی طرح سخاوت کیا کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ جب تیز آندھی چلتی ہے تیز ہوا چلتی ہے تو وہ ہوا وہ ہندھیری منٹوں اور شکنٹوں میں کہاں تک پہنچ جاتی ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح سخاوت کرتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے اعلیہ ہر لحاظ سے افضل صلی اللہ ان کی ذات بھی آلہ ان کا اٹھنا بھی آلہ ان کا بیٹھنا بھی آلہ ان کا قیام بھی آلہ ان کا رکو بھی آلہ ان کے سجدے بھی آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی آلہ نبی علیہ السلام کا جاگنا بھی آلہ کسی بھی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ سلام کو دیکھا جائے تو وہ سارے جہان سے اعلیہ اور افضل ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آتا ہے آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ ایک کافر ہے غیر مسلم ہے اور نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ بورا سمجھنے والا ہے آکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اے محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو سکے تو مجھے ایک بکری کا بچہ دے دیں اندازہ فرمائیں کہ ہے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بورا بلا کہنے والا آیا ہے کائنات کے امام کے پاس محمد کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں کافر میں مسلمان نہیں ہوں نہیں میں نے کافر ہی رہنا ہے میں نے مسلمان بھی نہیں ہونا میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اگر مجھے ایک بکری آپ دے دیں تو میرا دل خوش ہو جائے گا ہے کافر ہے کافر واسطہ ارش والے رب کا دے رہا ہے ایک بکری کا تقاضہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا جو قریب تھے آواز دے کے بلایا صحابہ فرمایا میرے صحابہ وہ سامنے دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی بکرییں ہیں نہ اس کو دے دو آقا اس نے ایک بکری کا تقاضہ کیا ہے اے اللہ کے نبی جی ہے بھی غیر مسلم یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے مسلمان نہیں ہونا میں نے کافر رہنا ہے تو آقا یہ آپ کو برا بلا کہنے والا بھی ہے یہ کافر آپ سے ایک بکری کا تقاضہ کر رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو ساری کی ساری بکرییں دے دو مسلمانوں ذرا گور فرمانا نبی علیہ السلام کی تعلیم پر تربیت پر میں صدقِ قربان جاؤں زندگی کے اندر جس نے نبی علیہ السلام کی تربیت اور تعلیم کو سمجھ لیا اور اپنے دل میں جگہ دے دی وہ باوجود بے بہت گناہگار ہونے کے زندگی میں بڑی نیکیاں کر جائے گا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھے گا تو اپنی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لانے کی کوشش کرے گا صحابہ نے جب عرض کی نبی علیہ السلام سے کہ آقا کافر ہے مخالفتیں کرنے والا ہے ایک بکری کا تقاضہ لے کے آیا ہے آپ ایک بکری دے دیجئے آپ نے تو حکم فرما دیا شاری کی شاریاں بکرییاں دے دی جائیں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ شاید ایک بات پہ تم نے غور نہیں کیا اس کافر نے ہماری مخالفت کرنے والے نے اگر ایک بکری کا تقاضہ کیا ہے تو یہ تم سمجھو کہ اللہ کے نام پر تقاضہ کیا ہے اللہ کے نام پر اور صدقہ بھی وہی ہے جو اللہ کے نام پر کیا جائے خیرات بھی وہی ہے جو اللہ کے نام پر دی جائے زکاة بھی وہی ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دی جائے ہر قسم کی ندر و نیاز کے لائق اللہ کی ذات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اس نے جب بکری کا بچہ مانگا ہے تقاضہ کیا ہے تو اس نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ اللہ کے نام پر مجھے دے دو تو اللہ کے نام پر مجھے ایک بکری دیتے ہوئے شرم آتی ہے آج ہمارے معاشرے میں میں بھی اسی کا حصہ ہوں آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے آپ دیکھ لیں ہم فضول کاموں پر کتنا خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کا کام ہو اللہ کے دین کا کام ہو کسی مسکین کا یتیم کا کام ہو تو ہم آنسو بہانے لگ جاتے ہیں ہمارے پاس گنجائش ہی کوئی نہیں مہنگائی بڑی ہے اخراجات بڑے ہم کہاں سے دیں لیکن جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کو نہیں کرنا حرام کاموں پر یہ قوم اس قدر خرچ کر رہی ہے کہ پھر عذاب نازل نہ ہو تو کیا نازل نہ ہو آپ سیاسی جلسوں کو لے لیں میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا آپ ان کے جلسوں کو لے لیں ان کے پروگراموں کو لے لیں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اور مسکینوں کے گھروں میں رجالوں کے بار کوئی سینکڑوں کوئی ہزاروں کوئی لکھوں کوئی ڈالر تقسیم کر رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا یہ اندے ہو چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں گربت کس لحاظ تک پہنچ چکی ہے ہم اپنے قریب میں اپنے محلے میں اپنے عزیز و قارب میں ہم ان سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں جو بیچارے ایسے ہاتھ بھی میرے اور آپ کے سامنے نہیں پھیلا سکتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک بکری دیتے ہوئے شرم آتی ہے اس نے کائنات کے رب کے نام پر سوال کیا ہے اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی سے بیش نہ کیا کرو اگر کوئی اللہ کے نام پر مانگتا ہے تمہارے پاس دینے کو کچھ ہے تو خموشی سے اللہ کے نام کا دے دو اگر تم نہیں دینا چاہتے تمہارے پاس گنجیش نہیں تو اس سے بیش نہ کرو تو تو جوان آدمی ہے تو کام کیوں نہیں کرتا تو تو جھوٹا ہے تو تو فرادیا ہے فرمایا اگر اللہ کے نام کا دینا چاہتے ہو تو ضرور دو نہیں گنجیش تو خموشی سے اس کو کوئی اللہ تیرا بلا کرے نبی علیہ السلام کے حکم سے وہ ساری بکریاں اس کافر کو دے دی گئیں کافر لے کے جب اپنی قوم کی طرف گیا ہران بھی تھا کہ میں ہوں بھی کافر مخالفت کرنے والا ہوں نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ بھی دیا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے بکری چاہیے لیکن میں نے مسلمان نہیں ہونا یہ سمجھ کے نہ دیجئے گا حقہ علیہ السلام نے پھر بھی بکریاں دے دی ہیں اتنے محبت والے اتنے پیار والے یہ نبی ہیں اتنے اعلیٰ اخلاق والے ہیں یہ اللہ نے دل بدل دیا جب آپ کسی پر پیسہ کرچ کریں گے نا نیک مقصد کے لئے تو ایک وقت آئے گا کہ اس کا دل بدلے گا لیکن ہم نیک مقصد کے لئے کھرچ تو کریں نا ہمیں تو عزام سے زیادہ ڈول پہ جانا اچھا لگتا ہے وہاں پہ کٹھے ہونا جمع ہونا اچھا لگتا ہے استغفراللہ اللہ نے اس کا دل بدل دیا کہ دیکھ تو اس محمد کے پاس کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تو معاذ اللہ نفرت کرتا تھا جس کے دین سے تو نفرت کرتا تھا تو اس نبی نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کسی نے کہا ہے نا محبت کے یوں محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بجینا جو سر لینے آئے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بجینا جو سر لینے آئے وہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے وہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے خود کا کہ جوہر اور جواہر لٹائے مسلمان ہو گیا قوم کی طرف گیا اپنی قوم کو کہنے لگا بھائی میری بات سن لو میں اس محمد کے پاس گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس سے میں اور تم نفرت کرتے تھے میں ان کو بطرین انشان سمجھتا تھا معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کافر کہتا ہے لیکن میں نے اس کا حسن سلوک دیکھ کے میں نے اس کی سخاوت دیکھ کے لوگوں میں نے ایک بکری کا تقاضی کیا تھا تمہارے سامنے یہ بکریوں ہیں ان کو گلنوں ساری کی ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کر کے مجھے دے دیا ہے میں بڑی نفرت کرتا تھا لیکن میری قوم کے لوگوں سن لو اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس نبی پر ایمان لے آؤ آج میں اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو کائنات کے امام کے ساتھ کرتا ہوں میں اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو کائنات کے امام کے ساتھ کرتا ہوں میں اپنی جائدات سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو کائنات کے امام سے کرتا ہوں ہر چیز سے محبت زیادہ میں اگر آج کرتا ہوں تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں اللہ نے دل بدل کے رکھ دیا ہمارے بھی دل بدلنے چاہیے ہم تو مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ کی تفیق سے قرآن بھی سنتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان بھی سنتے ہیں ہمارے دل کیوں نہیں بدلتے ہیں مسلمانوں پر زوال کیوں ہے پریشانیاں کیوں ہیں ایک بات کہنے لگا ہوں ذرا گوھر کیجئے گا ماشاءاللہ کلماند باشاور لوگ بیٹھے ہو خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ اللہ کا گھر جہاں ایک نماز کی لاکھ نماز کا سوا ملتا ہے حاج کر کے آئے بندہ اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹھ سے نکلا ہے اتنی اہم جگہ کہ کئی محدث کہتے ہیں کہ جب انسان جاتا ہے ایک نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے جو یہ انسان مومن رب سے دعا کرتا ہے کائنات کا رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے جو بات کہنے لگا ہوں ذرا گوھر کرنی ہے تو اج و طلبات ہے جلو یہ کرونا کا دور آیا شکر ہے اللہ نے اس عذاب سے ہمیں بچایا مکہ کی رون کے بھی بحال اللہ نے فرما دی مدینہ کی بھی رون کے اللہ نے بحال فرما دی اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے اب مکہ کے اندر ہزاروں نہیں لکھوں لوگ لکھوں لوگ چوبیس گھنٹے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے رون کے لگی ہوئی ہیں رو رو کے دعا کر رہے ہیں رو رو کے دعا کرتے ہیں جہاں آپ نے لیے کرتے ہیں وہاں مسلمانوں کے لیے بھی کرتے ہیں وہاں آپ نے ملک کے لیے بھی پاکستانی آپ نے ملک کے لیے بھی کرتے ہیں مسلمان اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما اللہ کشمیریوں کو ہندوستان کی جو ظلم زیادتی ہیں اسے نجات دلا اللہ فلسطین کو عباد کر اللہ وہاں جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ ان کا ستیہ ناس کر کبھی سوچا کہ اللہ یہ دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا بڑی توجہ طلب بات ہے گوھر کرنے والی بات ہے کہ اللہ کا گھر ہو مکہ ہو بیت اللہ ہو ایک نماز کا لاکھ نماز کا ثواب وہاں ملے لاکھوں لوگ وہاں مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہوں امام صاحب بھی دعا کر رہے ہوں زارو کتار رو رو کے کشمیر کے لیے فلسطین کے لیے دیگر ایسے ممالک جہاں مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے کئی سال بیت گئے کئی سال گزر گئے وہاں پر دعائیں ہو رہی ہیں اللہ قبول نہیں کر رہا سوچنے والی بات ہے کائنات کا رب اس لیے دعائیں قبول نہیں کر رہا کائنات کے رب کو وہ مسلمان نظر نہیں آتے صحابہ جیسے جن کی تربیت کائنات کے امام نے کی جناب محمد مصطفیٰ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم خبیب کو کہا گیا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبیب سولی سے بچ سکتی ہو ایک دفعہ صرف کہہ دو میری جگہ کاش محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو بچ سکتا ہے تجھے بچایا جا سکتا ہے لیکن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہنا بھی گوارہ نہیں کیا مسلمان کی غیرت کب گوارہ کرتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی مخالفتیں کرتے پھر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کرتا پھر ہے اگر وہ سچا مسلمان ہے پکا مسلمان ہے مومن ہے اس کی غیرت گوارہ نہیں کرتی اب دیکھ لو بیت اللہ کے اندر بھی مسلمان مسلمانوں کی جیبیں کٹ رہے ہیں مدینہ مرورہ چلے جائیں مسجد نبی کمال کی جگہ جہاں میرے اور آپ کے پیرو مرشد میرے اور آپ کے رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں روزہ مبارک ہے نبی علیہ السلام کا کوئی چھوٹی موٹی جگہ ہے یہ رب دعائیں اس لئے قبول نہیں کر رہا کہ رب کو وہ مسلمان نظر نہیں آ رہے اب دیکھو نبی علیہ السلام کا دور ہے ایک صحابی ہے عبداللہ بن اقبا رضی اللہ تعالی انہوں ان کا نا ایک مکان تھا بڑی خوبصورت بڑی آلی آلی شان جگہ پر قیمتی جگہ پر بڑے ٹھکانے پر پیسوں کی ضرورت پڑ گئی پریشان ہے صحابہ کو مانگنے کی عادت نہیں تھی یہاں تو ہر دوسرے بندے کو مانگنے کی عادت پڑ چکی ہے نا صحابہ کو مانگنے کی عادت نہ تھی جب مکہ سے مدینہ گئے نا عبداللہ بن اعف رضی اللہ تعالی اور دوسرے صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ نے بائی جارے کروائے مدینہ کے جو لوگ تھے انہوں نے بڑا اشار کا بڑا جذبے کا مزارہ کیا عبداللہ بن اعف رضی اللہ تعالی جلالوں کا بائی جارہ ہوا نا جن کے ساتھ انہوں نے کہ عبداللہ فکر نہیں کرنا میری یہاں ایک سے زائد بیویاں ہیں جس کو پسند کرو پڑتے کا حکم نہیں تھا اس وقت جس کو تم پسند کرو میں طلاق دے دیتا ہوں عدد پوری ہونے کے بعد شادی کر لینا میرے دو کاروبار ہیں ایک کاروبار تم لے لو ایک میں جلالوں گا لیکن میں نے عرض کیا نا صحابہ کو مانگنے کی عادت نہیں تھی عبدرمان ویروف رضی اللہ نے فرمایا بھائی تیرا شکریہ جزاکم اللہ تو مجھے بزار کا پتہ بدلا دے میں محنت مزدوری کر کے اپنے لئے روزی کمال لوں گا پھر جب محنت مزدوری کرنے لگے اللہ نے برکتیں اتنی عطا فرمائی کہ شیرت کی کتابوں میں لکھا ہے طبقات ابن شاد کے اندر لکھا ہے ایک اونٹ ہے یہاں پر ہوتا تھا مال سے لدہ ہوا اور آخری اونٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کتنے میل تک مال آ رہا ہے اور جا رہا ہے اتنی برکتیں عطا فرمائی تو میں بات کر رہا تھا عبداللہ بن اقویر رضی اللہ تعالی نہو کا ایک مکان تھا بڑے اچھے مقام پر پیسوں کی ضرورت پڑ گئی گھر فروخت کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا سودہ ہو گیا نبی علیہ صلی اللہ کے ایک ثابت خالد رضی اللہ تعالی ایک خالد بن ولی تھے یہ اور خالد ہے سودہ تیہ ہو گیا دبل پیسے خالد رضی اللہ تعالی نے ادا کر دی یہ دبل پیسے انہوں نے فرض کر لے اگر ستر درم مانگے تو انہوں نے ایک سو چالیس دے دیے کہ میرا بائی ہے اس کو ضرورت ہے وقت گزرتا گیا اللہ اکبر دن ہفتے گدر گئے آخیر وقت آگیا مکان پر قبضے کا خالد رضی اللہ تعالی نہ ساتھیوں کو لے کے رات کو گئے بڑے خوشی کے ساتھ کہ میں ان کو دکھاؤ کہ یہ مکان میں نے خرید ہے صبح مجھے اس کا قبضہ ملنا ہے اللہ اکبر جب گئے نا تو کھڑے ایسے ہی مکان دکھا رہے تھے تو اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اس لیے میں اکثر دعا کرتا ہوں یا اللہ جن کے مکان کرائے پہ ہیں اللہ ان کو مکان آپ نے عطا فرما دے یہ بہت بڑا عذاب ہے بہت بڑی لانت ہے کرائے کے مکان میں رہنا خود بھی نہیں پتا تھا تو اللہ ان کے لئے بھی اسواب پیدا فرما دے اللہ ان کو اپنے گھر دے دے اپنے مکان دے دے اپنے رہیش کے لئے جگہ دے دے کھڑے ہیں ساتھی ساتھ ہیں اوپر سے رونے کی آوازیں آرہی ہیں بچیوں کی بھی آرہی ہیں عورتوں کی بھی خالد واپس آگئے رضی اللہ تعالی نے ہمارے جیسے ظالم نہیں تھے ہمارے جیسے ظلم کرنے والے نہیں تھے واپس آکے رات بڑی مشکل سے گزاری بیچینی کے ساتھ صبح اپنے ایک غلام کو بیچا کے جاؤ جا کے نہ میں نے عبداللہ بن عطبہ سے آج مکان کا قبضہ لینا ہے رات کو میں گیا تھا وہاں پہ رونے کی آواز آ رہی تھی پتہ تو کرو خریت تھی کوئی بیمار تھا کوئی پریشان نہیں تھی کیا مسئلہ تھا میں بات کر رہا تھا سخاوت رسول صلی اللہ علیہ 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 بات کر رہا ہوں سخاوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین غلام گیا جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا عبداللہ جلدی سے نیچے آئے سلام دعا کے بعد کہنے لگے فکر نہ کرو ہم تیاری کر چکے ہیں آپ نے جب آنا ہے بتا دے مکان حاضر ہے وعدے کے مطابق اور یہاں تو لوگ مسجدوں کو مکان بیچ کے مکر جاتے ہیں مسجدوں کو بیانے دے کے مکر جاتے ہیں اور کئی خوش نصیب ایسے ہیں جو مسجدوں کو اللہ کے لئے کر دے دیتے ہیں اللہ کے نام پر بھئی لے لو میں غریب ہوں تو کوئی بات نہیں اللہ مجھے دے دے گا تم مسجد کے لئے لے لو یہ اپنے اپنا حسن ظن ہوتا غادم کہنے لگا کہ بات یہ ہے میں مکان کے لئے نہیں آیا مجھے تو یہ بیجا ہے انہوں نے رات کو بتاؤ خریت تھی کوئی بیمار تھا کوئی پریشانی تھی رات کو رونے کی آوازیں آ رہی تھی آپ کے گھر سے کہاں سے لوگو لائیں ایسے مسلمان قیامت تک کیسے مسلمان پیدا نہیں ہو سکتے نہ نظر آ سکتے آپ کو اس نے کہ بھائی بات باقی سب خریت ہے بچیاں رو رہی تھی کہ صبح ہم نے مکان خالی کرنا ہے قرائے پہ جا کے رہنا ہے اس مکان میں عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے محبت تھی بچیاں پریشان ہیں چھوٹی ہیں سمجھ اتنی نہیں ہے وہ رو رہی تھی کہ صبح ہم اس مکان سے چلے جائیں گے اور واقعی ان لوگوں سے پوچھو جو کسی مجبوری کے تحت اپنے مکان بیچ کے کرائے ان کے مکانوں میں جاتے ہیں ان کے گھر کے افراد کی حالات کیا ہوتے ان کے بچے بھی روتے ہیں ان کی بچیاں بھی روتی ہیں ان کی گھر والیوں کی بھی آنکھوں میں خوشک نہیں ہوتے کہا اچھا یہ بات تھی کوئی اور تو نہیں تھی نہیں اور کوئی بات نہیں تھی واپس آئے آکے اپنے مالک کو غلام نے کہا کہ مکان آپ کے لئے حاضر ہے کوئی انکار نہیں ہے لیکن رات والا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ تھا بچیاں پریشان تھی گھر والی پریشان تھی کہ ضرورت تو پوری ہو جانی تھی ٹھہر جاتے نہ بیجتے گزارہ کر لیتے کوئی وقت نکال لیتے اللہ کو مدد کر دیتے لیکن مکان بیج کے پریشان ہے بچیاں رات کو ساری رات سو ہی نہیں اسی وجہ سے روتی رہی ہیں اشد کے قربان جاؤں خالد آئے رضی اللہ تعالیٰ آکے اس کو گھلے لگایا عبداللہ بن اقبہ کو کہا پیسے بھی میں نے تجھے دے دیئے ڈبل دے دیئے تھے وہ پیسے بھی میری طرف سے سخاوت ہے یہ مکان بھی دے رہی ہے مکان بھی دے دیا پیسے بھی واپس نہیں لیے فرمایا کہ یہ سخابت ہے میری طرف سے میرے بھائیوں ایسے مسلمان ہوتے تھے آئی تو بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہا ہے اللہ کی قسم بھائی سال سال کے بعد لیکن یاد رکھو اس بات کو کہ رب اور رب کے رسول کا جو قانون ہے جب موت کے فرشتے آگئے نا ظالموں کو لگ پتا چل جائے گا اور موت کے فرشتوں نے تو آنا ہی آنا ہے جو بھی ظالم ہے جو بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جو بھی کسی کا حق رکھتا ہے جو بھی کسی کا حق کھاتا ہے وہ بین کا کھائے بائی کا کھائے ہمسائے کھائے یتیم کھائے مسگین کھائے کائنات کے رب کی قسم ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا جو دین اسلام میں اس کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے ہمیں تو اللہ نے پھر دے دیا اس کی مرحمتیں بھی ہو گئیں اور بھی اللہ نے بہت کو دے دیا اور جو چودہ سال کے بعد خالی کر گیا وہ آج بیس سال کے ڈائیمر لے کے مکان میں کرائے پہ رہ رہا ہے جہنم کی زندگی بسر کر رہا ہے جس انسان کی ذہنیت ہی خراب ہو جس انسان کی سوچ ہی غلط ہو جس سادمی کا نکتہ ہی نظر یہ ہو کہ میں نے اس یتیم کی اس مسکین کی سے ہمسائے کی یہ غریب آدمی اس کی زمین پر قبضہ کرنا ہے وہ توریاں میں کیسے سرخ رو ہو سکتا ہے وہ زندگی میں خوشحال کیسے ہو سکتا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابی رسول خالد رضی اللہ عنہ کہ کہا میرے بھائی فکر کیوں کرتے ہو یہ تمہاری بیٹیاں نہیں میری بیٹیاں ہیں پیسے بھی رکھو مکان بھی تیرا ہے خوش ہو جاؤ اللہ اکبر یہ کس سے سیکھا انہوں نے میرے نبی علیہ صلی اللہ علیہ سکھاوت کرتے ہوئے سکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے ایک کبھی رک جاتا کبھی بیٹھ جاتا کبھی چلنا شروع ہو جاتا مسیرت کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جابر رضی اللہ تعالی نے ان کو بڑا مار تے پھر بھی وہ صحیح طریقے سے چل نہ پاتا اور حدیث کی روح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جانور کو مار نہ نہیں زیادہ خراب کرتا ہے ایک جگہ ٹھہرے جابر رضی اللہ تعالی نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ یہ اونٹ جو ہے یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے کھاتا پیتا بھی ٹھیک ہے میں اس کی سیوہ بھی کرتا ہوں لیکن یہ تنگ بہت کرتا ہے اس لیے میں اسے بہت مارتا ہوں آقا فرماتے ہیں بیچنا ہے اونٹ جی اللہ کے رسول صلی اللہ بیچنا ہے آقا پوچھتے ہیں کتنے پیسے لوگ ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ جتنے آپ خوش ہو کے دے دیں گے سعودہ ہو گیا نبی علیہ صلی اسلام نے پیسے دے دی ہے کہا اونٹ میرے پاس لے کے آؤ اونٹ لائے نبی علیہ صلی کے سامنے رسول اللہ صلی مو سے لے کے سارا کمر تک ہاتھ پھیرا میرے نبی علیہ صلی علیہ باش رحمت بن کے آئے ان کے ہاتھوں میں بھی رحمت تھی ان کی باتوں میں بھی رحمت تھی ان کی تھوک مبارک میں بھی رحمت تھی جب اونٹ پہ ہاتھ پھیرا کافلہ چلنے لگا سعودہ ہو چکا تھا یہ اونٹ جس پہ اب سوار تھے جابر جن کو خرید چک